بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ آپڈ یہ ہے کہ کیا محجد النبوی اور محجد الحرام بند کر دی گئی ہیں یا بند کی جا رہی ہیں ٹک ٹوک پر میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے انہی کے متعلق میں خود کافی حران ہوا ہوں یہ ویڈیو دیکھ کر کہ آپ بھائیوں کو ایسی ویڈیوز کے تھرو بھائی اب میں یہ ہی بولتا ہوں کہ مس ہینڈل کیا جا رہا ہے گلت انفرمیشن بھی جا رہی ہے جب میں نے اس کے متعلق سرچ کی ہے تو اس میں کتنا سچا ہے یا کتنا جھوٹ ہے یہ تمام تار ڈیٹیل آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا آپ سب بھائیوں کو پہلے میں یہ بتا دوں گا سعودی ریپیہ میں نائن ہنڈر پلاس یعنی کہ آج بھی غالباً نو سو سے زائد کل میرے حساب سے نو سو بیس کیس رکارڈ کیے گئے تھے تو بھائی سعودی ریپیہ میں اس ویلس کے کیسز تو پہلے کی نسبت بڑھے ہیں حالانکہ ویکسین لگائی جا رہی ہے ابھی دھڑا دھڑ بندوں کو تو اس کے باوجود بھی یعنی کہ ویکسین لگنے کے باوجود بھی اس کے کیسز میں اضافہ ہو رکھا ہے اور سعودی ریپیہ میں کچھ بھائی سعودی ریپیہ میں کچھ ایسے بھی اعلان کیے جا رکھی ہیں کہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کو لے کر یعنی کچھ محلوں کو کچھ بسوں کو یہ پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ کے اوپر ہم لاپ ڈون کے طرف بھی جا سکتے ہیں تو ایسی نیوز کو بھائی جیسے ہی ان کے مطلق کو کلیئر نیوز آتی ہے وہی آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو یہاں پر ایک نیوز میں نے دیکھییا آپ بھائیوں کے ساتھ میں کلیئر کر دوں یہ اپ ڈیٹ کہ اس میں بھائی کتنا ساتھ چاہے یہ کتنا جھوٹ ہے یعنی کہ محجد النبی محجد الحرام بند کر دی گئی ہیں یہ بند کی جا رہی ہیں تو اس کے مطلق سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں میں نے ٹویٹر پر بھائی ان کے پیچک کی ہیں وزارت داخلہ کے کوئی بھی کسی قسم کی ایسی انفورمیشن میں نے نہیں دیکھی ہے یہ ایک فیک نیوز ہے اس کے بعد اس کا بھائی کہ میں آپ کو سیم اور سیدہ صافت سا ریزلٹ بتا دیتا ہوں یہ ہے کہ کل میرے ایک دوست وہاں پر مجود تھا اس نے عمرہ کی پرمیشن لی ہوئی تھی عمرہ کے لیے گیا ہوا تھا تو میں نے اس سے رابطہ کیا تو اس نے مجھے کچھ پکچر کچھ ویڈیو بھی بھیجی ہیں جو یہاں پر آپ کو چلا کر میں دکھا رہا ہوں یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجد الحرام اور مجد نبی الحمدللہ کھلی ہوئی ہیں آپ کے پاس اگر عمرہ کی پرمیشن ہے نماز کی تصریح ہے تو آپ جا سکتے ہیں وہاں پر اپنا عمرہ اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں کچھ احتیاطی تدابیر آپ کو پتہ ہے جی وہ آپ پر لاغو ہوگی بس کوئی بھی کسی قسم کی ایسی نیوز کے اوپر یقین مت کیجئے گا جس میں نے آپ کو بتایا جا رکھا ہو کہ آپ کو فلانے ٹائم سے فلانے ٹائم کا لاؤڈون لگایا جا رکھا ہے یا کچھ گلی محلے بند کیے جا رکھی ہیں جو کچھ مساجد بند کی جا رکھی ہیں یا رمضان میں بھائی کرفیو لگایا جا رکھا ہے اس کے مطلب کوئی بھی کسی قسم کی کنفرم نیوز ابھی تک بھائی نہیں ہے ہاں کچھ کنفرم نیوز آئے گی کسی بھی کرفیو یا کسی بھی چیز کو بھائی بند کرنے کے زمرے بند کرنے کے سلسلے میں تو وہ آپ بھائیوں کے ساتھ وقتن وقتن میں شیئر کرتا رہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ